اسلام علیکم فرینڈز آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے سنٹریلائزر اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نورملائزر کا ٹاپک شیئر کیا تھا تو یہ جو ٹاپک ہے سنٹریلائزر یہ بھی اس سے ملتا چلتا ٹاپک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سنٹریلائزر اور نورملائزر میں صرف ایک ڈپرینس ہے ٹھیک ہے دونوں کی ڈیفنیشن بلکل سیم ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سنٹریلائزر میں بھی سنٹریلائزر میں بھی ہم ویسے ہی کرتے ہیں کہ ایک سب سیٹ لیتے ہیں اس سب سیٹ کے ہر ایلیمنٹ کو جی کی ہر ایلیمنٹ سے لیپ ٹو رائیڈ سائیڈ پر ملٹیپلائے کرواتے ہیں اور دونوں کا آنسر جو ہے وہ گر ایکوال آ جائے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سنٹریلائزر لیکن سنٹریلائزر اور نورملائزر میں ڈیفرنس یہ ہے کہ سنٹریلائزر جو ہوتے ہیں وہ کمیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نورملائزر کیا کرتے ہیں پرمیوٹ کرتے ہیں پرمیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ تو سیم آتے ہیں لیکن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے ایگزامپلز میں بتایا تھا ایلیمنٹس اگر ہمارے پاس ایک سائیڈ پر ہمارے پاس ای اور بی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک سائیڈ پر ہمارے پاس بی اور ای آ رہا ہے یہ پرمیوٹ کر رہا ہے یہاں پر ہم لوگ نورملائزر میں ان دونوں کو ایکوال لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں مائے پر لیفٹ و ریٹ کو سٹ ایکوال آ سکتے ہیں لیکن نورملائزر میں ہمارے پاس یہ جو سیچویشن ہے یہ گول نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہونا ضروری ہے کہ اے بی ایکوالس ٹو ای بی یعنی کہ لیفٹ و ریٹ کو سٹ کی ایلیمنٹس بلکل سیم ہونے چاہیے یعنی کہ کمیوٹ کرنے چاہیے دونوں کا آنسر ا ایک جیسا آنا چاہیے elements کی arrangement سیم ہونی چاہیے elements کی value سیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ elements کی value جو سیم ہے لیکن arrangement جو ہے وہ آگے پیچھے ہے تو اس لیے وہ permute کرتے ہیں یہ commute کرتے ہیں یہ difference ہے centralizer میں اور normalizer میں تو اب ہم اس کا proof start کرتے ہیں سیم proof ہے normalizer جیسا proof کرنا ہے کہ centralizer جو ہمارے پاس آتا ہے centralizer جو کسی بھی subset کا centralizer آتا ہے ہے وہ اس گروپ وہ گروپ کا جو ہوتا ہے وہ سوری کسی بھی گروپ کا جو centralizer آتا ہے وہ اس گروپ کا کیا ہوتا ہے سب گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے تو سیم ویسے ہی وہاں پہ ہم نے xy لیا تھا یہاں ہم نے a b liے لیا let کر لیا centralizer میں ہم لوگوں نے سب گروپ proof کروانا ہے نا ہم نے proof کرنا ہے کہ سب گروپ ہے تو سب گروپ test apply کریں گے سب گروپ test کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دو elements لیتے ہیں یعنی جس کو ہم نے proof کروانا ہوتا ہے کہ وہ سب گروپ ہے اس میں سے دو elements لیتے ہیں ایک element کو دوسرے کے inverse سے multiply کرواتے ہیں اگر answer اسی میں اسی چیز میں contain کر جائے جسے ہم لوگوں نے وہ elements لیے تو وہ مارے پاس کیا proof ہو جاتا ہے سب گروپ ہوتا ہے اس گروپ کا ٹھیک ہے تو ہم نے let کر لیا centralizer میں سے دو elements a اور b پہلے میں نے x اور y normalizer میں لیا تھا یا میں نے difference کے لیے a اور b لے لیا یہ بلونگ کرتے ہیں centralizer سے تو definition کیا ہے ہمارے پاس centralizer کی g a equal to a g اسی طرح ہم لوگوں نے ایک element a لے لیا اور ایک b لے لیا یعنی کہ a g equal to g ہے یہ left side سے right side سے equation 1 بن گئی اور b g equal to g b جیسے وہاں میں نے ایک element x لیا تھا x کو left to right side سے multiply کر رہا تھا g کے element سے اور ایک y لیا تھا ٹھیک ہے اب ہمیں ایک تو ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن ہمیں b کا inverse بھی جائی ہوں کہ ایک element کو دوسرے کے inverse سے multiply کروانا ہے subgroup test کے لیے اس کو subgroup proof کروانے کے لیے تو میں نے کیا کیا کہ b دونوں طرف b inverse سے multiply کروا دیا میں نے ٹھیک ہے اب یہ b inverse تو b جو ہے یہ مارے پاس identity کے equal ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس کیا گیا b g b ٹھیک ہے اب اس b کو میں نے ختم کرنا اور یہاں پہ بھی میں نے ایک b inverse لانا ہے تو اب کیا ہوا کہ میں نے اب دوبارہ سے right side پہ b inverse سے multiply کروا دیا میں نے ٹھیک ہے یہاں پہ تو b inverse آگئے یہاں پہ b اور b inverse کیا ہو گیا ہمارے پاس identity ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس b کا inverse بھی آگیا ٹھیک ہے g b inverse equal to b inverse g اسی form کا ہونا چاہیئے تھا اب ہم نے کیا کیا consider کر لیا کہ a b inverse g یعنی کہ یہ جو a b inverse g ہے اب ہم نے اس کو proof کروانا ہے ہم نے proof کروانا ہے کہ ایک element کو دوسرے کے inverse سے multiply کروائیں گے ہم لوگ اور وہ ہمارے پاس اس فارم میں آنا چاہیے g a b inverse ٹھیک ہے اس فارم میں آنا چاہیے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے لیا اور ہم نے یہ proof کروانا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا لیا a b inverse g لیا اب ہمارے پاس ہم لوگوں نے b inverse g کو الگ کر کے لکھ دیا ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے equation 3 میں کہ b inverse g کس کے equal ہے g b inverse کے ہمیں تو ہم نے equation 3 میں پتا ہے کہ b inverse g جو ہے وہ g b inverse کے equal ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے b inverse g کو میں نے لکھ دیا g b inverse ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم لوگ a اور g کو الگ کر دیں تو ہم لوگوں نے پہلے کیا proof suppose کیا تھا کہ ہمارے پاس a g کس کے equal ہے g ہے کہ equal ہے ٹھیک ہے equation sorry وہاں پہ جو equation 1 میں نے لی تھی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس a g equal to g ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ a g کو g ہے لکھ دیا اس کے بعد میں نے a b inverse کو میں نے الگ سے کر لیا یعنی کے سائٹ پہ کر لیا تو میرے پاس یہ proof ہو گیا یعنی کے ایک سائٹ جو ہے a b inverse g equal to g a b inverse ٹھیک ہے یعنی کے ہم لوگوں نے proof کرنا تھا کہ ایک element کو دوسرے کے inverse سے اگر ہم multiply کریں تو وہ answer اسی group میں یا اسی سب جس کو ہم نے جس کو ہم نے proof کروانا ہے اسی سے contain کرنا چاہیے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ elements centralizer کی form کے ہیں یعنی کے جس طرح elements ہوتے ہیں بلکل اسی form کے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو elements ہیں یعنی کے a b inverse g ہمارے پاس belong کرتے ہیں centralizer of a in g تو اب ہمارے پاس اگر اس میں continue کر گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو centralizer of a in g ہے یہ ہمارے پاس سب group ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بھی prove ہو گئے ایک theorem یہ بھی ایک important theorem تھا ہمارے پاس centralizer کے لحاظ سے ساتھ میں ہمارے پاس اسی طرح note ہے کچھ main note ہے کہ normalizer جیسے ہوتا ہے normalizer کبھی بھی empty نہیں ہوتا تو اسی طرح centralizer is always non empty ٹھیک ہے کیونکہ element identity جو ہے وہ exist کرتی ہے اس میں اس کے علاوہ if g is abedian اگر g abedian ہوگا تو centralizer of a ج ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا پورا group آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کے centralizer ج ہوگا ہمارے پاس whole group آ جائے گا تو اب ہم example دیکھ لیتے ہیں centralizer کی تو اس میں example میں میں نے گروپ لیا ہے s3 s3 کے elements آپ کو پتا ہیں اور اس کے بعد میں میں نے اس میں ایک subset لے لیا ہے اسی طرح identity تو پتا ہے جس بھی element سے multiplier کریں identity تو ویسے ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے یا جو وہ element واپس آ جاتے ہیں اس کو تو ہمیں پتا ہے کہ centralizer لازمی ہوگا اب ہم نے next element لیا ہے a centralizer میں a لیا ہے اب a کو ہم لوگ جو ہمارے پاس subset ہے اس کے ہار element سے multiplier کروائیں گے ٹھیک ہے پہلے a کو میں نے a سے multiply کیا left side سے اور right side سے ٹھیک ہے تو میرے پاس equalizer ہے جی کا ٹھیک ہے ایک ایسے کمیوٹ کرنے چاہیے elements پر میوٹ نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح میں نے a کو a square سے پہلے left side سے multiply a square ہے سبسٹ کا element ٹھیک ہے a کو a square سے multiply کیا left side سے اور right side میں پاس a cube آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ equal ہے یعنی کہ a کو میں نے پہلے a element سے multiply کروایا پھر second element سے multiply کروایا تو میرے پاس آنسر equalize کا مطلب ہے a جو ہے وہ centralizer ہے جی کا ٹھیک ہے similarly a next element میں نے لیا ہے a square a square کو پہلے میں نے subset کے ایک پہلے element سے multiply کروایا left اور right side سے پہلے element ہمارے پاس subset کا a تھا تو میرے پاس آ گیا a cube پھر ہم نے left side سے multiply کروایا تو ہمارے پاس a cube آ گیا اور a cube میں پتا ہے کہ اس گروپ میں identity کے equal ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہی دونوں equal ہو گئے ٹھیک ہے a square کو پہلے ایک ایک ایلیمنٹ سے multiply کروایا تو ایکول آ گیا اب ہم نے دوسری element سے بھی multiply کروایا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا گیا ہے a square . a square a4 ہو گیا a square . a square a4 ہو گیا یعنی کہ یہ بھی equal ہو گیا اے4 کو اگر ہم بریک کر کے لکھیں تو a cube.a ہوتا ہے a cube identity کے equal تو ہمارے پاس a آ گیا یعنی کہ یہ بھی equal ہیں یعنی کہ اگر ہم لوگ جو ہم نے element لیا ہے اس کو subset کے دونوں element سے left to right side سے multiply کروائیں تو ہمارے وہ ایک والا ہیے دونوں طرف سے تو ہمارے پاس ایلیمٹ جو ہوتا ہے وہ سنٹرلائزر میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بلانگ تو سنٹرلائزر اب ہم نے نیکسٹ ایلیمٹ لیا ہے بی تو بی جو ہے ہمارے پاس ایلیمٹ بی کو میں نے سبسٹ کے پہلے فرسٹ ایلیمٹ سے میں نے ملٹیپلائے کروایا اے سے تو میرے پاس آگیا اے سکیر بی پھر میں نے بی کو ریٹ سایٹ سے ملٹیپلائے کریا تو میرے پاس اے بی آگیا اب اگر ہم دیکھیں تو یہ دو یہیں پہ کینسل ہو جاتا ہے یعنی کہ یہی سے میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ بی جو اب اس رنٹلائزر میں کنٹین نہیں کرتا کیونکہ ریزن کیا ہے کہ بی اے ایز نوٹ ایکوالس ٹو اے بی بی اے جو ہے وہ ہمارے پاس اے بی کی ایکوال نہیں آیا ہے اگر بی اے بی کی ایکوال آ جاتا تو ہم لوگ آگے سوالف کرتے ہیں یعنی کہ اس کو سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ بھی ملٹی پلائے کرواتا ہے لیکن یہاں ہی پہ یہ ختم ہو گیا یعنی کہ یہی پہ ڈسپروو ہو گیا تو اس لیے ہم لوگوں نے یہی پہ چھوڑ کے آگر ریزن لکھ دیں کیونکہ بی اے ایز نوٹ ایکوالس ٹو اے بی اور اسی لیے بی جو ہے وہ کنٹین نہیں کرتا سینٹلائزر آف اے تو بی سینٹلائزر میں نہیں جائے گا نیکسٹ ایلیمنٹ ہمارے پاس اے بی اے بی کو ہم لوگوں نے پہلے لیٹ سائیڈ سے ملٹی پلائے کروایا اس کے سبسٹ کے ایلیمنٹ سے سوی رائٹ سائیڈ سے کروایا تو میرے پاس آنسر آگیا بی پھر میں نے رائٹ سائیڈ سے ملٹی پلائے کروایا میرے پاس آنسر آگیا اے سکر بی اگر ہم یہی سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں بی اور یہاں اے سکر بی یعنی کہ یہ ایکوال نہیں آرہے میں نے ab کو پہر فرسٹ element سے ایس اپسیٹ کے ملٹیپلائے کروایا میرے پاس تب ہی ڈسپروو ہو گیا کہ یہ دونوں equal نہیں ہیں کیوں equal نہیں ہیں کیونکہ ab.a is not equal to a.ab اس لئے ab جو ہے وہ contain نہیں کرتا یعنی کہ belong نہیں کرتا centralizer of g اس کے بعد a square b میں پاس next element ہے a square b کو بھی میں نے اس کی طرح سبسیٹ کے پہلے element یعنی کہ a سے left side سے right side سے ملٹیپلائے کروایا میرے پاس a square b آ گیا پھر میں نے left side سے ملٹیپلائے کروایا تو میرے پاس b آ گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ یہی پہ disprove ہو گیا تو میں نے second element سے ملٹیپلائے نہیں کروانا کیوں disprove ہو گیا کیونکہ a square b.a is not equal to a.a square b اسی طرح اسی طرح a square b جو ہے وہ ہمارے پاس centralizer کا element نہیں ہوا تو centralizer میں ہمارے پاس کون کون سے element ہوئے ہیں e a اور a square ٹھیک ہے اور اسی طرح جو میں نے آپ کو normalizer کی properties بتائی تھی وہی centralizer کی properties ہیں کہ جو ہمارے پاس centralizer آئے گا وہ s3 کا یعنی اس گروپ کا سب گروپ ہوگا تو اگر ہم دیکھیں تو s3 کا ایک سب گروپ e a اور a square b تھا تو یہ ہمارے پاس یہ بھی پروو ہو گیا اور similarly ایک اور بات ہم نے نوٹ کی کہ جو ہم لوگ subset لیتے ہیں اس کی elements اگر ہم ملٹیپلائے کروائیں تو وہ centralizer میں جاتے ہیں جیسے normalizer میں ہم نے ایک property پڑی تھی نا کہ جس element normalizer کے subset میں یا سب گروپ میں ہوتے ہیں اگر ان کو اگر ہم ملٹیپلائے کروائیں اندر گروپ کے تو وہ مارے پاس contain کر جاتے ہیں centralizer میں یا normalizer میں اسی طرح میرے پاس دو element تھے a اور a square تو میرے پاس a اور a square دونوں contain کر گئے تھے centralizer میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ main points سے centralizer کی اور میں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو centralizer فائنڈ کرنا آ گیا ہوگا تو اب میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سنٹر کا topic شیئر کروں گی اوکے اللہ حافظ موسیقی